جمع کشمیر شپت گرن سماروں میں راہول گاندی ملک آجن کھڑگے شامل ہوں گے انڈیا گڑمندن سے انسی پی شرط کی سپریہ سولے سی پی آئی کے طرف سے ڈی راجہ اور سپاہ سے اکھلے شادہ موجود رہیں گے ہریانہ بی جے پی ویدھائک دل کی آج بیٹھا کیا مشہ ناشتے پر صبح دس بجے ویدھائکوں سے بات کریں گے نائپ سنسینی آج ویدھائک دل کا نیتا چننے جائیں گے نیتا کی چنناؤ کے بعد راجپال سے ملکر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کریں گے بی جے پی کی سبی ویدھائک سولہ اور ستر اکٹوبر کو چننیگر میں رہیں گے موجود ہریانہ بی جے پی ادکش وڈولی نے جاری کے آدیش نائپ سنسینی نے تیسری بار بی جے پی سرکار چننے کے لیے ہریانہ کے جنتا کے آبھار جتایا کا ستر اکٹوبر کو بھروی شپت گرن ہوگا جارکرن میں بی جے پی کے فینل امیدواروں کے لسٹ سرسٹ امیدواروں کے نام پر لگی مہر نیلے میں بی جے پی مکھیالے میں سی ایسی کی بیٹھک میں لگی امیدواروں کے نام پر مہر پی اے موڈی جے پی نردہ عمید شاہ شیورا سنگھ اور ہمن تب اسرسرما موجود رہے بی جے پی سی ایسی کے بیٹھک میں بابولا المرانڈی اور چمپائی سورین بھی شامل ہوئے جارکرن کے چودہ سیٹوں پر بی جے پی نے گھڑ بندھن کے لیے چھوڑی ہیں مہراشت کے بدان سبح چنوہ پر بی جے پی کے اندری چنوہ کمیٹی کے آج بیٹھا کے امیدواروں کے نام پر لگی گی مہر مہراشت میں سیٹ چیئرنگ کے لیے مہایوتی کا فارمولا تیار ہے ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ سیٹوں پر چنوہ لڑے گی بی جے پی بی جے پی نے تائے کیے نبے فیصد امیدواروں کے نام مجید پوار کو مل سکتی چالی سے پیتالی سیٹیں چنوہ کی تاریخوں کے اعلان پر بولے سی امشندے بی اس نومبر کو مہراشت کا بھاگ تیہ ہو جائے گا مہراشت ویدان سبح چنوہ کے لیے کانگریس سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک ہے آج امیدواروں کو لے کر ہوگا منتھن مہراشت میں ایک سو دس سے ایک سو بیس سیٹوں پر چنوہ لڑنا چاہتی ہے کانگریس تین تین سروے کے بعد سیٹیں مانگ رہی ہیں مہراش ویدان سبح چنوہ کے لیے آبزرور بنائے گے کانگریس نے شو گہلوت اور سچین پائلٹ کو دی ذمہ داری جھارکن چنوہ کے لیے کانگریس نے تین سینئر آبزرور بنائے ہیں تاریخ انور، عدیر انجن چودری اور بھٹی ویکار مارک ملو کو دی گئی ہے ذمہ داری مہراشت میں ایک چرن میں ہوگا ویدان سبح چنوہ 20 نومبر کو ڈالے جائیں گے ووٹ 23 کو آئیں گے نتیجے جھارکن میں دو فیز میں ہوں گے چنوہ 13 اور 20 نومبر کو ڈالے جائیں گے ووٹ 23 نومبر کو آئیں گے نتیجے یو پی کی نو سیٹوں پر 13 نومبر کو ہوں گے اپ چنوہ میرہ پور کندر کی غازیباد اور پھولپور میں ڈالے جائیں گے ووٹ آئیودیہ کی ملکی پور سیٹ پر بھی ابھی چنوہ کا اعلان نہیں ہوا ہے ہائی کورٹ میں لگی پیٹیشن کی وجہ سے چنوہ رکا ملکی پور سیٹ سے بھی اب چنوہ کا راستہ صاف ہو گیا یاچی کا واپس لیں گی گور اکنات بابا ایک دو دن میں یاچی کا واپس لے لی جائے گی وائناٹ لوگ سبح سیٹ پر 13 نومبر کو ہوگا اب چنوہ ناندیر لوگ سبح اور قیدارنات جیدان سبح سیٹ پر 20 نومبر کو ڈالے جائیں گے ووٹ ٹیسٹ کو آئیں گے نتیجے ای وی ایم میں کوئی گربڑی نہیں ہوتی یہ پوری تنسل رکشت ہیں سوال اٹھانے والوں کو چنوہ آئیو کا جواب چنوہ آئیو نے کہا تین لیئر کی سیکیورٹی میں رہ گی ایو ایم اس میں سنگل یوز بیٹری لگائی جاتی ہے کانگریس نے وائناٹ لوگ سبح سیٹ کے لیے امیدواروں کے نام کا گیالان فرنکہ گاندھی وادرا لڑیں گی چنوہ بیہار میں پور ڈپٹی سی ایم تجسوی عادب کی کارکرتہ درشن یاترہ کا دوسرا چرن آج سے شروع ہوگا بارہ زیلوں کی چون ویدان سبح سیٹوں کے کارکرتہوں سے سمبات کریں گے بھارت اور نیوزویلینڈ کے بیچ آج سے ٹیسٹ سریز کا آغاز ہو رہا ہے بینگلورو کے ایم چننہ سوامی سٹیڈیم میں صبح ناڑل ساڑھے نو بجے سے کھیلا جائے گا پہلا ٹیسٹ ایم چننہ سوامی سٹیڈیم میں کھیلے گئے تین میچوں میں بھارت نیوزویلینڈ کو شکست دے چکا ہے دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک کھیلے گئے بانسٹھ میچوں میں بھارت نے بائیس اور نیوزویلینڈ نے تیرہ میچوں میں جیت حاصل کی ہے بینگلورو ٹیسٹ سے پہلے ٹیم انڈیا کو لگ سکتا ہے بڑا جھٹکا سٹار و لباس شبمند کی گردن میں اکڑن کی وجہ سے پہلے ٹیسٹ سے وہ باہر ہو سکتے ہیں بینگلورو ٹیسٹ میں بارش ڈال سکتی خلل بارش کی وجہ سے بھارتی ٹیم نہیں لے سکی پریکٹس سیشن میں حصہ